اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں فیضان ملک آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے پیارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے چہرے کا نور گائب ہو جاتا ہے پیار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسے کام بتائیں گے جو ہمارے پیارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے چہرے کا نور گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی شخص ان چار کاموں کو کرتا ہے اس کے چہرے سے خوبصورتی گائب ہو جاتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آن لائن وظیفہ کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں آئیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چار کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے چہرے کی خوبصورتی گائب ہو جاتی ہے نمبر ایک جھوٹ بولنا اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو آپ دیکھ لینا اس کے چہرے کی خوبصورتی گائب ہو جاتی ہے نمبر دو برا اور غلط کام کرنے والا اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے یعنی کہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے چہرے پر بلکل بھی نور نہیں ہوگا نمبر تین بحث میں پڑ جانا اس چیز میں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہ ہو پیارے دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پر بحث کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے پر بلکل بھی نور نہیں ہوتا ہے نمبر چار بتکاری کرنا اللہ کے ڈر کے بغیر غلط کام کرنا تو میرے عزیز دوستو یہ چار کام وہ ہیں جن کو کرنے سے چہرے کا نور گائب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ باتیں ہمارے پیارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کرنا اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا تو آپ آن لائن وظیفہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں ہم آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں دعاوں کے گزارش میں ہوں فیضان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ